نمازکار میں ہوں نیدے شکراب اور میرے یوٹیپ چینل پر آپ کا سواگت ہے اگر آپ 3D فیلڈ کے اندر ہیں چاہے لردر ہو چاہے گا پھر ہم سے کام کر رہے ہو تیکسچر مٹیریل شیڈر یہ ورڈز آپ نے بہت بار سنے ہیں بہت بار ان کو استعمال کیا ہے دیلی اپنے آپ کام کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں اور ان کے اندر کچھ ڈیفرنسز بھی ہیں کچھ سیملائیٹیز بھی ہیں اس کو لے کر کہ کئی بار آپ کو کنفیجن رہتی ہوگی یہ اگزیکلی کیا ڈیفرنسز ہے کیا سیملائیٹی ہے تینوں کا آپس میں کیا تالمیل ہے تو یہ ساری باتیں آج ہم اس ویڈیو کے اندر کلیریفائی کر دیں گے سب سے پہلے بات ہم کریں گے ٹیکسچر کے بارے میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اسیمیج سے بھی آپ کو کلیریٹی آ جائے گی یہ ٹیکسچر بیسیکلی ایک صرف فوٹوگراف ہے سمجھ لیجی آپ ایک ایمیج ہے جس کو ہم اپلائی کرتے ہیں اپنے 3D موڈل کے اوپر اس کو ایک پرٹیکلر کلر دینے کے لیے یا اس کو ایک پرٹیکلر لک دینے کے لیے اب ٹیکسچر سیمپل کلر بھی ہو سکتا ہے ریڈ بلو وائٹ کوئی کچھ بھی آپ ہاتھ سے بنایا وہ گرافیک ہو سکتا ہے یا کوئی فوٹوگراف بھی ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا ریالیزم کی طرف جا رہے ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کے اور کیا کیا اگزامپل ہو سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر گوگل کے اوپر سرچ کیا ہوا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے سارے اپنے 3D موڈل کے اوپر آپ یہ فوٹو اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ دیکھنے میں وہ وڈن لگے لیکن کیا ایک فوٹو لگا دینے سے آپ کا جو 3D موڈل ہے وہ وڈ کا لگنے لگ جائے گا ایک دم لگڈی جائے سر studied جی نہیں بلکل نہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ وڈ کی کچھ اپنی quan پر آپ کی پرائی vest ہوتی ہیں وہ پرائید تک اس کے اندر نہیں جھلکیں گے آپ کے موڈل کے اندر تب تک وہ لگڈی کا نظر نہیں آئے گا میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں جیسے نوم لی بودھا themeara ہے میں نے ایک فوٹو نکالی رہا ہے اس themeara کے اوپر ایک پرٹیلлер ترہ کی شائن ہے پرٹیلر ترہ کی لوگ ہے اس کے اندر جس کو آپ دیکھ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ بھوڈن ہے اور اگزامپل یہ بھی بھی ہے کہ اس کے اندر بھی ایک ڈیفرینٹ ترہ کی جو ہے شائن اور اس طرح کی لکھ ہے جس سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بھوڈن ہے یہ بٹ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پر بھی بھوڈ کا ٹیچر لگا ہوئے لیکن آپ کو دیکھتے پتا لگ رہے ہیں کہ یہ میٹل کی یہ سٹیل المیر ہے یہاں پر آپ دیکھیں اب یہ بھوڈ کا ٹیچر ہے لیکن اس کے پر شائن آ رہی ہے اس طرح کی جو بھی اس کی سرفیس کی پروپرٹیز ہیں اس کو دیکھ کر کیا آپ کو پتا لگ رہے ہیں کہ یہ صرف بھوڈ کا جو ہے فوٹو یہاں پر لگا ہوئے لیکن ایکچوالیٹی میں یہ سٹیل ہے تو یہ جو چیز ہے یہ میں آپ کو سمجھان جا رہا تھا کہ تیکچر صرف کلر انفرمیشن ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ آپ بھوڈ کی فوٹو لگا دیں گے بھوڈ کا تیکچر لگا دیں گے تو اس سے ووڈ اصلی لگنے لگ جائے گی ابھی اس کیس میں جیسے یہ میٹل لگ رہا ہے کیونکہ جو پروپرٹیز ہیں اس کے اندر وہ میٹل کی ہیں جو بھی اس کے اندر سپیکولر ہے رفنیس ہے وہ سب چیزیں ریفلیکٹی ویٹی ہے وہ ایک میٹیلک اوبجیکٹ کی ہیں ایک اور ایکزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں سو اگین دسل میرا یہ بھی میٹیلک ہے سٹیل کے میرا ہے اور اس کے اوپر وڈن ٹیکچر لگا ہوئے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پر جو گلوسی نسے شائن ہے جو ریفلیکٹی ویٹی سب میٹل کی پروپرٹیز کو شو کر رہے ہیں اور بھائی دو ہے یہ ویڈیو سپانسر نہیں ہے ویڈیو اس پٹیگولر فوٹو میں تھوڑا میں آپ کو کلیر لی بتا سکتا تھا کہ اس سے یہ میٹیلک پروپرٹیز جو ہیں دیکھ رہی ہے اس میں کلیر لی اس لیے میں نے یہ یوز کی ہے تو آپ کو یہاں پر یہ کلیریٹی ہے کی ٹیکچر کیا کام کرتا ہے تیکچر صرف ایک قدر انفرمیشن دیتا ہے جو کی نومل قدر بھی ہو سکتا ہے کوئی فوٹوگراپ بھی آپ لے سکتے ہو اگر وڈ کے جاگے آپ میں بس ٹون ٹیکچر لی ہوگے تو ٹون کی آپ کو ٹیکچر کی فوٹو آ جائے گی اس ٹیپ کی یہ صرف فوٹوگراف ہیں ان کو اپنے 3D model کے اوپر اپلائی کرنے سے آپ کا 3D model exactly physically correct نظر آنا شروع نہیں ہوگا بہت ہاں یہ ایک starting point ہے آپ فوٹوگراپ استعمال کر سکتے ہو لیکن ان میں issues رہتے ہیں basic photograph استعمال کرنے میں without any other properties کیونکہ shadows اور lighting information already photos کے اندر baked ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہم texture image استعمال کریں اس کے اندر کوئی بھی lighting یا shadows کی information baked نہ ہو تاکہ بات میں جو ہے ہم اپنے 3D میں lighting کر کے ایک particular result نکال سکیں اگر already shadows کے اندر baked ہوگی مان لیجے left side shadow ہے object کے اور وہ photo کے اندر ہی baked dab کے texture کے اور آپ 3D scene کے اندر لیفٹ سیڈ سے ہی lighting کر دیتے ہیں تو وہاں پر light بھی اسی طرف گر رہے ہوگی اور shadow بھی اس طرف گر رہے ہوگی تو وہ آپس میں contradicting ہو جائے گا اور result اتنا اچھا نہیں آئے گا یہ چیز میں نے تھوڑی اپنی PBR کی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو detail میں explain کیا ہے example دکھا کر کے تو اس کو clearly سمجھنے کے لیے آپ میں اوپر link دے دوں گا PBR materials کی ویڈیو اس کے اندر آپ جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو detail میں سمجھ میں آ جائے گا تو next چیز تھی ہماری texture کے بعد material اب material کیا ہوتا ہے texture تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ صرف color information ہے material جو ہے یہاں پر وہ چیز آتی جو میں آپ کو بول رہا تھا physical properties جیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں wooden texture دینے کے لیے wood کی glossiness کس طرح کی ہے اور light اس کے اوپر کس طرح سے کام کرتی ہے وہ آپ کو یہاں پر clear نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر جو wood کا texture ہے exactly جس کو ہم normal terms میں texture بول دیتے ہیں جب ہم کوئی کپڑا خریدنے جاتے ہیں مارکٹ میں تو ہم بولتے ہیں اس کو ہاتھ لگا کر کے اس کا texture بڑھی ہے actuality میں صرف وہ جو اس کی bumpiness وغیرہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کتنا اوبھار ہے کتنا خردرا ہے وہ یا یہ چیز اس طرح کی چیز ہم چیک کر کے اس کا texture کو عباس لگاتے ہیں جب 3D میں بات کرتے ہیں تو texture ہم جب بولتے ہیں صرف photograph کے بعد ہو رہے ہوتی ہیں لیکن material جو ہے وہاں پر وہ property آتی ہے اس کی کتنا وہ بمپی ہے کتنا اس کا جو ہے surface جو ہے کھردرا ہے یا glossy ہے یا reflective ہے وہ جو properties ہیں ان کو ہم ساروں کو ملا کر کے material بول دیتے ہیں اب material کیا کرتے ہیں exactly وہ کوئی ایک ایک property نہیں ہے وہ collection of properties ہیں material is like a capsule تو material ان سب properties کو encapsulate کرتا ہے ساری properties کو store کرتا ہے اپنے اندر اب میں آپ کو کچھ example دکھا دیتا ہوں materials کے لیے بھی یہ میرا دیکھ لیا تھا تو یہاں پر ہم نے مایا کا screenshot کھولا ہوا ہے اس کے اندر یہاں پر آپ کچھ material دیکھ سکتے ہیں normally ہم ان کو spherical اس طرح کی image کے ہر denote کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہر چیز ہے ہر software کے اندر ایک sphere بنا ہوتا ہے اور وہ material کے لیے icon کے طور پر استعمال ہوتا ہے عام طور پر اب اس particular جیسے ہم نے اس کو select کیا ہوئے yellow یہاں پر highlight ہے اس کی properties یہاں پر ہے تو یہ color information transparency ambient color یہ سب جو اس کی properties ہیں یہاں پر آپ ان کو چھیڑ سکتے ہو ان کو کم زیادہ کر سکتے ہو جس سے کہ آپ کی material کی look جو ہے وہ different ہو جائے گی تو جو میں کہہ رہا تھا physical properties وہ یہاں پر ہیں ساری یہ آپ کو material transparent رکھنا ہے آپ کی object transparent ہے نہیں reflection کی اس طرح کی ہوگی اور ایک اور example دکھا جاتے ہیں یہ بھی ایک مایا کا example ہے تو یہاں پر diffuse color reflections reflections subsurface scattering bump normal جو میں آپ کو گھر تھا bump map کی اس کی جو ہے کتنا اوبہار ہے اس کے surface کے اندر یہ سب چیزیں تو یہ ساری properties جو ہیں آپ کی material کے اندر انclapsulate ہوتی ہیں یہ ساری properties کو ملا کر کے اور یہاں پر جیسے ویرے material 1 لکھا ہوا ہے یہاں کوئی بھی آپ کا نام جیسے آپ material کا دے سکتے ہو آپ کا نام لکھا ہوگا اور وہ سب properties یہاں پر آپ کو reflect ہوتی ہوئے نظر آنگی اس preview کے اندر یہ تو تھا visual representation اگر آپ after effects میں element 3D بھی کر رہے ہیں یا کوئی اور software بھی استعمال کرنے چاہے religion کرنے تو ان سب کے اندر آپ کو اس طرح کا سفیر نظر آنگا جس کے اوپر آپ کے اوپر پروپٹیز reflect ہوتی نظر آنگی آپ کو جب آپ ان چیزوں کو شیڑیں گے تو آپ کو یہاں پر چینجز نظر آنگی اور ایسے آپ اپنے material کی فیزکل پروپٹیز کو کنٹرول کر پھائیں گے تو یہ تو جلو visual چیز ہوگی اب تھوڑا سا example دیکھ لیتے ہیں تو یہ پی بی آر فیزیکلی بیسٹ رینڈرنگ کا example ہے کی مٹیریل کے اندر سٹون جو ہے اس کے اندر کیا کہیں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ پر کی اس کی فیکلڈریٹی کیسی ہے ریفلیکشن کیتنی اس کے اندر کہیں کہیں پہ بہت ہلکی اس میں گلوسٹی نیس بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ بمپ جو بنا ہوئے کہیں پہ اوبرا ہوئا ہے کہیں پہ اندر کی طرف تبا ہوئا ہے یہ جو یہ جو ایکچولی اوبھرے ہوئے کی اور اندر دبے کوئی جو فیلنگ ہے یہ صرف تیکچر سے نہیں آتی تیکچر صرف ایک فوٹوگراؤ ہوتا ہے اس سے یہ قدر انفرومیشن آتی ہے اور یہ ایکچول جو اوپر نیچی آپ کو لگ رہا ہے بمپی نیس نظر آ رہی ہے یہ نومل میں آپ سے آتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو ملا کر کے جو آپ کا فیزیکلی بیشت ایک مٹیریل بنتے ہیں پی بی آر کے اوپر میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے جس کے میں پہلے بھی ڈیز بطا رہا آپ کو تو آئی بٹن میں کہیں پہ لنک ہوگا اس میں جاگر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو اور ڈیٹیل میں سمجھ میں آجے گا کی فیزیکلی بیسٹ انٹرنگ کیسے کام کرتی ہیں فیلال ہم کچھ اور ایکزامپل دیکھ لیتے ہیں یہ اگزامپل ایمپورٹنٹ ہے اس کے اندر ایک ڈیفرین اپروچ استعمال کی گئی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹیریل سٹائلائز ہیں تو اس میں کیا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹون ہے بٹ سٹون ایکشوالی ایسا تو دیکھتا نہیں کچھ اس کے اندر کارٹونی فیل لیکن جو اس کا bumpiness وغیرہ ہے shine ہے جو بھی glossiness ہے وہ بڑی realistic ہے تو ہم نے کیا کیا کہ جو ڈیفیوز ہوتا ہے اس کا یعنی جو ٹیکچر ہوتا ہے ٹیکچر کے اندر کارٹونی ٹیکچر استعمال کیا ہے جو سٹون ہے اس کی کارٹونی image بنائی ہے اور اس کو یہاں پر ٹیکسر پروپرٹیز جو اس کے اوپر شیدو پڑیں گی لائٹ جیسے کارٹون جیسے ہوں گی وہ realistic رکھی ہیں تو ان دو ڈیفرین ورڈ کو کارٹون ورڈ کو اور فیز کل شییڈ کی جو پروپرٹیز ہیں ان کو mix کر کے ہم نے سٹائلائیز مٹیریل یہاں پر کریٹ کیا ہے اس لئے اگزامپل آپ کو دینا ضرور جیسے سمجھ میں آجے گی ٹیکسٹر اور مٹیریل پروپرٹیز جو ہیں ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے اور ڈیفرین کیا ہے اگر یہاں پر کچھ اور اگزامپل ہیں جو ہمارے ٹیکچر ہے وہ بھی realistic ہے جیسے فوٹوز ہیں جو جو وہ بھی realistic اور اس پہ شائن آرہی جو material کی پروپرٹیز ہیں وہ بھی realistic ہیں تو یہ فوٹو ریل کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ فوٹو ریل سٹک ہم نے approach رکھی ہوئی یہ اس case میں یہ دو ہیں یہ chrome ball یعنی کی جسے یہ پر دیکھ سکتے ہیں اس میں کو shine نظر باہر کا environment نظر آ رہے مانی جی بلکل steel کی ball ہے یا کوئی بلکل جو ہے clear mirror کی ball ہے اور یہ سینڈ کی properties ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سینڈ کے اندر کس طرح کی glossiness ہے کس طرح کی reflection ہے تو یہ تھا ہمارا stylized material example یہ تھا ہمارا realistic material example اور پر اور بہت سارے examples ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فیبرک کے اندر texture میں تھوڑا خردرہ تھا دھاگے دھاگے تریڈ نظر ہے یہ کچھ leather type کا ہو گیا جتنے بھی ہمارے real world میں material ہوتے ہیں ان سب کی properties وہ الگ الگ ہوتی ہیں تو آپ کو جیسا look achieve کرنا جس طرح کا ویسی آپ properties رکھیں گے اگر آپ photorealism کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ یہ چیز کرتے ہیں جو کئی بار چاہیے ہوتی ہے تو یہاں پر ہمارا مٹیریل کو ہم نے تھوڑا کلیر کر دیا اب جو ان کے لیو سب سے کنفیوزنگ چیز ہے وہ ہے شیڈر لوگوں کو سمجھ جاتا کہ شیڈر اور مٹیریل ایک چیز ہیں یا الگ چیز ہیں جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ material encapsulator ہے یہ کی کام کرتا ہے اس کے اندر بہت مٹیریل پروپٹیز کو ایک پٹیولر لائٹنگ کنڈیشن کے اندر دکھاتی ہے تو اس کو ڈیٹیل میں سمجھ ہیں تھوڑا سا جیسے اس پٹیولر بالکو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بڑا highlight بنی سپیک در بنا ہوئی اس میں light یہاں پروپٹیز جو ہیں اس کے اندر میٹ کی اس طرف کر دیتا ہوں تو یہاں س چینج ہو کر ادھر آج جائے گی تو آپ کو فائنل ریزرٹ ملا تھوڑا ڈیفرین ملے گا پروپٹیز تو ہر بار سیم رہیں گی پروپٹیز نہیں چینج کیا صرف لائٹنگ کی پوزیشن ملے گا تو شیڈر کیا کرتا ہے شیڈر یہ لائٹنگ انفرمیشن جو انفرمیشن کی اس کو لیتا ہے اور جو پروپٹیز آپ نے اس کی مٹیر کے اندر ڈالی اس کو لیتا ان دونوں کو لے کر ریانیز کرتا اور میتھ کرتا کہ اس لائٹنگ کنڈیشن میں اور مٹیریل کی پروپٹیز کے اندر یہ چیز فائنل رینڈر ہو کر کیسی دکھنی چاہیے تو جو گھنیت ہے وہ جو میت ہے وہ سارا شیڈر کرتا اور آپ کو فائنل ریچر جو ہے کلر انفرمیشن کے طور پر دکھاتا ہے ساری کلر انفرمیشن دیکھ اگر ہائیلیٹ پارڈ دیں گے تو ہائیٹ کلر ہے یہاں پر بھی کلر کی ویلیو ساری کلر ویلیو جو آپ کو پکسل پر ڈیفرنٹ کلر ویلیو ہیں شیڈر کلر ویلیو کو فائنل رینڈر کے طور پر باہر نکالتا ہے اور کلکولیٹ کرتا شیڈر کی لائٹنگ کی اگر آپ نے دی ہے اس کو اور مٹیر پروپرٹی جو آپ نے دی ہوں اس کو ملا کر کے فائنل ریزلٹ فائنل پکسل کیسا آپ آنا چاہیے آئی think آپ کو clarity آگے ہوگی شیڈر کیا کام کرتا ہے تو یہ کپسل والا example جو میں نے دیا اس کو دھیان میں رکھیں اندر جو properties ہیں وہ یہ ہیں اور یہ ساری properties ہم بھرتے ہیں ایک material کے اندر ان capsulate کرتے تو material صرف ایک holder کا کام کرتے جس اندر multiple properties ہیں ان properties کو آپ change کر سکتے ہو اپنی حساب سے اپنی physical properties جیسے آپ کو رکھنی ہے material کی بنا سکتے ہو پلاس جو shader ہے وہ کیا کرے گا اور جو surrounding light ہے اس کی آپ کی جو properties ہے light کی بھی ان کو بھی پوزیشن اس کی intensity کلر سب کچھ جو بھی information وہ سارا ملا کر کے material and light اور environment کی properties کو سب کو ملا کر کے ان کا math کر کر کے final output جو آنی چاہی آپ کو دیخوا دے گا آئی think آپ کو اس class میں اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا کی texture کیا ہیں material کیا اور شیدر کیا کلاس جو element 3D کا course چلتے بیچ میں ڈالی ہے first class کے بعد second class نہیں ڈالی ہے element 3D اس سے پہلے class ڈالی اس کا reason یہ چیزیں آپ کو سمجھ آجائیں تو زیادہ better آپ element 3D کا course بھی کر پائیں گے اس class سے کافی clarity مل گئے ہوگی اب element 3D کے second class ہے وہ materials کی ہے اس کے بعد اگلی ویڈیو وہ ہی آرہی ہے تو materials کی ویڈیو کے اندر آپ کو اتنی اور شیڈر یہ آپ کو common ملیں گی ان سب 3D world کے اندر کو common ملیں گی اور یہ confusions بھی آپ کو من ہی ملیں گی تو اس لئے یہ explanation بہت ضروری تھی جو بھی لوگ 3D کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے لئے اس لئے یہ ویڈیو میں نے بنایا اور element 3D کا course ہمارا continue رہے جیسے چل رہا تھا ویسی آگے classes آتی رہے گی ان between اور بھی multiple classes آسکتی ہیں ادھر ادھر کے topics کے اوپر بٹ وہ course پورا continuation میں چلتا رہے گا سٹارٹنگ سے لے کے end تک ان بیٹوین کچھ اور classes بھی آتی رہے گی ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہے گا اور میبھی ان ریل کی ساتھ میں شروع ہو جائیں آشا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ